السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیصد نمبر پانچ سو تریانسی شبہ معراج اور برات کی شرعی حقیقت اور ان کا تفصیلی جائزہ دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ شبہ برات کا احتمام کیا ہے شبہ معراج اور شبہ برات کے لیے ہمارے معاشرے میں بہت دھوم مچی رہتی ہے عید جیسا ماحول بنایا جاتا ہے نت نئے قسم کی نفلی عبادتیں اور اوراد وظائف کا احتمام کیا جاتا ہے یاد رکھے دین اور عبادت تین چیزوں کے مجمعی کا نام ہے نمبر ایک عبادت اللہ کے حکم کے ماتحت ہو نمبر دو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو اور نمبر تین اللہ کو رازی کرنے کی نیت سے ہو فائدہ ان تینوں شرائط میں سے اگر ایک بھی شرط چھوڑ گئی تو وہ عبادت قابل قبول نہیں شبہ معراج اور شبہ برات پر دینی اور شرعی تحقیقی نظر شاتی بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت کے مقابلے میں جو ترتیب عبادت بندوں کی طرف سے گھڑی جاتی ہے اسے بدعات کہتے ہیں اسی طرح عبادت میں اپنی طرف سے مبالغہ کرنا یہ بھی بدعات ہے مثلا اجتماعی ذکر بالجہر عید ملاد نبوی کو عید جیسا شعار بنانا شبہ برات منانا وغیرہ یہ سب بدعات ہے الاعتصام محمد عبدالسلام شقیری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام فتنی تذکرت الموضوعات میں کہتے ہیں کہ نصف شابان کی رات کی بدعات میں سے یہ بھی ایک بدعات ہے کہ لوگ ہزاری نماز سو رکعت پڑھتے ہیں دس دس رکعت کی شکل میں حالانکہ اس نماز کا کوئی صحیح حدیث میں ذکر نہیں سب روایات یا تو ضعیف ہیں یا منگھڑت ان روایات کو قوت القلوب یا احیاء علوم الدین میں ذکر کیا گیا ہے تو اس سے دھوکہ نہ کھانا اسی طرح تفسیر سالوی میں یہ کہا گیا ہے کہ شبہ برات ہی اصل میں لیلت القدر ہے اس سے تو دھوکہ نہ کھانا نمبر تین حافظ عراقی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نصف شابان کی شب ادا کی جانے والی نماز کے متعلق حدیث باطل ہے ابن جوزی نے اسے موضوعات میں ذکر کیا گیا ہے نصف شابان کی رات دعا قیام اور نماز کے بارے میں حدیث نصف شابان کی رات قیام اور دن میں روزہ رکھو اس حدیث کو ابن ماجہ نے علی رضی اللہ تعالی سے روایت کیا ہے ابن ماجہ کے صاحب احشیہ لکھتے ہیں کہ اس کی سند ابن ابی بسرہ کی وجہ سے ضعیف ہے جس کے بارے میں امام احمد ابن حنبل اور امام ابن معین کہتے ہیں کہ ابن ابی بسرہ احادیث گھڑا کرتا تھا کتاب الزوائی تھا اور لکھتے ہیں کہ نصف شابان کی رات بلائیں ٹالنیں عمر درازی اور لوگوں سے مستغنی ہونے کے لئے چھے رکعت نماز پڑھنا اور ان کے درمیان سور یاسین کی تلاوت کرنا اور دعا کرنا یقینی بات ہے کہ یہ عمل بیدعت ہے اور اس میں سنت سید المرسلین کی مخالفت پائی جاتی ہے نمبر چار آحیاء علوم الدین کے شارح کہتے ہیں متاخر صوفی حضرات کی کتب میں یہ نماز بہت مشہور ہے مجھے اس نماز کے بارے میں اور دعا کے بارے میں کوئی مستند حدیث دلیل کے طور پر نہیں ملی ہاں یہ صوفی مشایخ کا عمل ہے جبکہ سارے محققین اکابرین علم و حدیث کہتے ہیں کہ مذکورہ راتوں کی شبیداری کے لئے جمع ہونا صحیح نہیں ہے بلکہ مکروح ہے حجاز کے اکثر علماء نے اس اجتماعی شبیداری نصف شابان والی کو غلط قرار دیا ہے جن میں عطا ابن ابی ربہ ابن ملیکہ فقہہ مدینہ سے امام مالک کے تلامزہ شامل ہے ان سب نے ان تمام افعال کو بدعت کہا ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ کرام سے اس رات باجمات قیام بالکل بھی ثابت نہیں نمبر چھے امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب اور شابان کی نماز والی بدعات کبھی قسم کے منکر بدعات ہیں ماخوز از کتاب السنہ والمبتدعات صفحہ نمبر اکسو چموالیس حضرت فطنی رحمت اللہ علیہ نے مذکورہ بالا گفتگو کرنے کے بات کہا عوام اس خود ساختہ قیام اور نماز کے جھانسے میں پھز گئے کچھ لوگوں نے شب بیداری کے لئے کافی کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لاتے تاکہ وہ خود خائیں اور وہ کو کھلائیں اور فس کو فجور تک بعد جا پہنچیں اس وقت کے اولیاء اکرام اس خدشے سے کہ عذاب الہی نازل نہ ہو جائے جنگلوں کی طرف چلے جاتے سب سے پہلے یہ شب برات کا قیام اور شب بیداری بیت المقدس میں چار سو اڑتالیس ہجری میں شروع ہوئی ہمارے مشایخ اور فقہہ اکرام کبھی بھی شب برات وغیرہ کی طرف توجہ نہیں دی نمبر آنٹھ ابن دحیہ کا فتوہ نماز شب برات اور اس کے قیام کے بارے میں تمام روایات خود ساختہ اور منگھڑت ہے جو شخص کسی ایسی روایت پر عمل کرے جس کا منگھڑت ہونا ثابت ہو گیا ہو تو وہ شیطان کا چیلا ہے تذکیرت الموضوعات از فتنی صفہ نمبر پینتالیس مزید کے لئے دیکھئے موضوعات از ابن الجوزی جلد نمبر دو صفہ نمبر ایک سو سکتاویس نمبر نو علامہ ابن عربی مالکی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ پندروی شابان کی رات کے بارے میں کوئی بھی قابل اعتماد حدیث موجود نہیں ہے نہ اس کی فضیلت کے بارے میں اور نہ اس میں عمرے لکھے جانے کے بارے میں لہذا ثواب کی نیت سے تم اس کی طرف التفات ہی نہ کرو حافظ ابن قیم رحمت اللہ لے لکھتے ہیں کہ پندروی رات کی فضیلت کے بارے میں وارد ہونے والی احادیث میں سے کوئی بھی ثابت نہیں مولانا محمد یوسف بنوری دیوبندی رحمت اللہ لے لکھتے ہیں کہ پندروی شابان کی رات کی فضیلت کے بارے میں مجھے کوئی متصل سند والی مرفوع اور صحیح حدیث نہیں ملی مفتی تقی عثمانی صاحب دیوبندی لکھتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت میں بہت سے روایات مروی ہے جن میں سے بیشتر علامہ سیوتی رحمت اللہ نے دل منصور میں جمع کر دی ہے یہ تمام روایات سندن ضعیف ہیں نمبر تیرہ محدث البانی نے پندروی شابان کی رات کی فضیلت والی ایک روایت کو مختلف ترق کی بنا پر صحیح قرار دیا ہے آئیے اب ہم انتہائی اختصار و جامعیت کے ساتھ ان سب کے بارے میں تحقیق پیش کرتے ہیں نمبر ایک حدیث اللہ تعالی پندروی شابان کی رات کو اپنی مخلوق کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں مشرق اور اپنے مسلمان بھائی سے بغض اور عداوت اور دشمنی اور کینہ رکھنے والے کے علاوہ اپنی تمام مخلوق کی بخشش فرما دیتے ہیں تبصرہ اس روایت کی سند ضعیف ہے حافظ زہبیر عمد اللہ لکھتے ہیں کہ مقخول نے مالک بن یخامر سے ملاقات نہیں کی لہذا یہ سند منقطع ہوئی اور منقطع حدیث ضعیف ہوتی ہے نمبر پندرہ امام الایمہ ابن خزیمہ رحمت اللہ لے ایک منقطع روایت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ہماری شرط پر صحیح نہیں کیونکہ اس کی سند متصل نہیں ہم محدثین اس طرح کی مرسل اور منقطع روایات سے حجت نہیں پکڑتے نمبر سولہ اللہ تعالی پندروی شابان کی رات کو اہل زمین پر خصوصی توجہ فرماتے ہیں دو شخصوں کافر اور اپنے بھائی سے بغض اور عداوت رکھنے والے کے علاوہ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں این ممکن ہے کہ مقہول تعبی رحمت اللہ لے کے اس قول کو ضعیف اور قمزور راویوں نے مرفوع حدیث بنا دیا ہو مقہول راوی خالد بن معدان انکسیر ابن مرہ کے واسطے سے بیان کرتا ہے کہ یہ سند بھی ضعیف ہے اس میں سلمان بن احمد الواستی راوی جمہور کے نزدیک ضعیف ہے نیز اس میں امام تبرانی کے استاد احمد بن حسین بن مدرک کی توسیق بھی مطلوب ہے نمبر سترہ جب پندروی شابان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور مومینوں کو معاف فرما دیتے ہیں جبکہ مسلمان بھائی سے دشمنی حسد اور کینہ بغض اور عداوت رکھنے والے کو معاف نہیں فرماتے اس کی بھی سند ضعیف ہے اس کا راوی احوص ابن حکیم ضعیف الحفظ ہے حافظ حیثمی فرماتے ہیں کہ نیز محاصرین محاصر ابن حبیب کی ابو صالبہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ثابت نہیں کتاب العرش ستیاسی کی سند میں مکھول کا واسطہ ہے لیکن وہ سند بشر ابن عمارہ کے ضعیف کی وجہ سے ضعیف ہے المعجب القبیر للتبرانی حدیث میں بشر ابن عمارہ کی مطابعت عبد الرحمن ابن محمد محاربی نے کی ہے لیکن اس کو امام عقیلی رحمت اللہ عنہ ضعیف کہا ہے اور امام عدلی رحمت اللہ عنہ وغیرہ نے مدلس قرار دیا ہے نیز اس سند میں ایک علت یہ ہے کہ اس کے راوی محمد ابن عادم المحسسی کے حالات معلوم نہیں ہو سکے لہذا یہ مطابعت مفید نہیں حدیث عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ پندرہ شابان کی رات کو اپنی مخلوق کی طرف خصوصی نگاہ فرماتے ہیں مسلمان بھائی سے عداوت رکھنے والے اور قاتل کے علاوہ اپنے تمام بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں تبصرہ یہ سند ضعیف ہے اس میں ابن لحیہ ضعیف اور مختلط راوی موجود ہے اور اس بات پر کوئی دلیل نہیں کہ موسیٰ بن حسن نے یہ حدیث ابن لحیہ سے اختلاط سے پہلے سنی اسی لئے حافظ منظر رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام احمد رحمت اللہ نے ضعیف سند سے روایت کیا ہے نمبر بیس محدث البانی کہتے ہیں کہ رشدین بن سعاد نے ابن لحیہ کی مطابعت کی ہے باروان اکیس حافظ حیثمی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ اسے جمہور محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے لہذا یہ مطابعت بے فائدہ ہے اس سے ضعف ختم نہیں ہوتا نمبر بائیس اللہ تعالیٰ پندروی شابان کی رات کو خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور اپنی تمام مخلوق کو ماسیوہ مشرق اور کینے پرور کے معاف کر دیتے ہیں سننے ابن ماجہ تبصرہ از کی سند بھی ضعیف ہے کیونکہ اس میں ابن لحیہ راوی ضعیف اور مدلس اور مختلط ہے زبیر ابن سلیم مجہول ہے عبد الرحمن ابن عرضب بھی مجہول ہے ابن ماجہ کی پہلی سند بھی ضعیف ہے کیونکہ اس میں مذکر راوی ابن لحیہ موجود ہے اس میں ولید ابن مسلم موجود ہے جو کہ تدلیس تصویہ کا مرتقب ہے زہاق ابن عیمن مجہول ہے نمبر 23 حدیث ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں جب شابان کی پندروی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ مشرق اور بغض اور عداوت رکھنے والے کے علاوہ اپنے تمام بندوں کی بخشش فرماتا ہے تبصرہ اس کی بھی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کا راوی حشام ابن عبد الرحمن مجہول ہے حافظ حیثمی فرماتے ہیں کہ میں اس کو نہیں جان سکا راوی کی جہالت موجب ضعف ہوتی ہے کیوں کہ اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہوتا جبکہ روایت کی قبولیت کے لئے اس کے راویوں کا عدد عادل ہونا ضروری ہے نمبر 24 امام دارک دارک کتنی رحمت اللہ لے ایک روایت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ زینب مجہولہ ہے اس کی روایت سے حجت قائم نہیں ہو سکتی نمبر 25 امام تبری رحمت اللہ لے بھی یہی کہتے ہیں نمبر 26 امام ابن المنظر رحمت اللہ لے لکھتے ہیں کہ مجہول راوی کے حدیث سے حجت پکڑنا جائز نہیں یہ منقطع ہوتی ہے جس سے حجت قائم نہیں ہو سکتی نمبر 27 شابان کی پندر ویراد اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں ہر جان کی بخشش فرماتے ہیں سوائے اس انسان کے جس کے دل میں بغض اور عداوت ہو یا اللہ عزوجل کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہو اس کی بھی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کا راوی عبد الملک بن عبد الملک جمہور کے نزدیک مجروح ہے امام دار قطنی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں وہ متروک ہے امام ابن حبار رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ یہ سخترین منکرین حدیث ہے مصاب ابن ابی زعب کے بارے میں امام دار قطنی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ متروک ہے حدیث آف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو ابن لحیہ نے عبد الرحمن ابن زیاد ابن انعم انعبادہ بن نسی انکسیر ابن مرعا اس کی سند بھی ضعیف ہے اس کی سند میں عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی راوی جمہور کے نزدیک ضعیف ہے یہ مدلس بھی ہے حافظ نووی رحمت اللہ لے لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن زیاد افریقی وہوا ضعیف بالاتفاق کہ عبد الرحمن ابن زیاد افریقی بالاتفاق ضعیف راوی ہے اس کو امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے مجروحین میں ذکر کیا ہے اور امام داری قطنی رحمت اللہ علیہ نے اسے مدلس قرار دیا ہے نمبر انتیس حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پندر بھی شابان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قلب قبیلے کے بکریوں کے والوں سے زیادہ انسانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں سنانے ترمیزی اس کی سند بھی ضعیف ہے کیونکہ امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے سنا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اسے یحیٰ ابن کثیر نے عروہ سے اور حجاج ابن ارتا نے یحیٰ ابن ابی کثیر سے نہیں سنا حجاج ابن ارتا جمہور کے نزدیک حجاج ابن ارتا جمہور کے نزدیک حجت نہیں ہے حجاج ابن ارتا راوی بالاتفاق مدلہ سے اسے جمہور نے ضعیف قرار دیا ہے انہوں نے اس سے حجت نہیں پکڑی حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اکثر محدثین اسے ضعیف کہتے ہیں اس کے مدلس ہونے پر تو اجمع اور اتفاق ہے اس حدیث کے تین شواہد ہے نمبر ایک یہ کہ سلمان ابن ابی کریمہ کی وجہ سے ضعیف ہے کیونکہ ضعیف راوی ہے اور منکر روایات کو بیان کرتا ہے اس کی سند بھی ضعیف ہے سعید بن عبدالقریم الواسطی کی توسیق مطلوب ہے اس کی سند میں آتا ابن جلان اور کذاب اور متروک موجود ہے لہذا ضعیف ہے یہ وہ آنٹ روایات ہے جن کی بنا پر امام البانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے ان کا ضعف واضح ہے لہذا ان کی بنا پر اس حدیث کو صحیح کہنا صحیح نہیں بلکہ خطا ہے کیونکہ ضعیف ترق کی بنا پر حدیث صحیح نہیں ہو جاتی الحاصل یہ حدیث اپنی جمعی سندوں کے ساتھ ضعیف ہے علماء کی تصریحات علماء کی تصریحات بھی گزر چکی ہے ضعیف حدیث سے حجت پکڑنا صحیح نہیں جیسا کہ امام الاعیمہ ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم مرسل روایات سے حجت نہیں پکڑتے نہ ہی ضعیف حدیث و دلیل لیتے ہیں امام ترمزی رحمت اللہ لیکھ ضعیف حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس طرح کی ضعیف روایات سے حجت قائم نہیں ہوتی اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ شب محراج اور شب برات میں کیے جانے والے عبادات وغیرہ سب خرافات اور بیدات ہے اللہ ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تتمہ الحمدللہ شب محراج اور برات کے متعلق تفصیلی گفتگو ختم ہوئی اس مسئلے میں ہم نے کوشش کی کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے سارے مسلقوں کے ائمہ اور مجتہدین کی رائے سے یہ بات ثابت کر دے کہ شب محراج اور برات کے مروجہ معمولات کی حقیقت کیا ہے ہنفی مالکی شافعی ہنبلی کے ساتھ ساتھ اہلِ زواہر یعنی سلفی کے علماء کی آرابی شامل کر دی رجب شاوان میں کوئی جشن نہیں ہے اور نہ ہی اس کی نصف یا آخر میں کوئی مخصوص عبادت ہے جو کوئی بھی یہ کام کرتا ہے وہ بدعت ہے جہاں تک بات کو کھل کھل کر بتانی چاہیے تھی اس کی کوشش کی گئی توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہیں موسیقی